بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے سامین اکرام کو السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا اور دخولاؤں گا وہ شیمپو جس کی مدد سے جس کو استعمال کر کے آپ اپنے بالوں کو سلکی بنا سکتے ہیں آپ اپنے بالوں کو سوفٹ بنا سکتے ہیں اور یہ شیمپو آپ کے بالوں کو گناہ بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ بالوں کو مضبوط بھی کرتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی بغایدہ تفصیل میں بڑھیں میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا جو میرے چینل کو میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو میری لیٹس تمام ویڈیو ملتی رہیں میری ویڈیو کاسمیٹکس کی پروڈیٹس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جی دوستو آج جس شیمپو کا بتعلق میں بتانے والا ہوں وہ لائف بائی کا یہ والا گولڈن شیمپو ہوتا ہے یہاں پر اس کا جو دیکھ سکتے ہیں وہ کیپ اس کا جو اس طرح گولڈن سے کلر کا ہوتا ہے جبکہ آپ لوگ یہاں دوسری سائیڈوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس دوسرے شیمپو جو ہوتے ہیں یہ سارے جتنے بھی شیمپو ہوتے ہیں یہ آپ مختلف مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو صرف فربر ہوتے ہیں آپ کے بالوں کو سلکی بناتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کی گروتھ کو مضبوط کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو صرف ڈینڈرو کو ختم کرتے ہیں جتنے بھی ہائیڈن شولڈر ہیں سنسیری کیا لائف بائی ان سب کے اندر مختلف شیمپو ہوتے ہیں جو کہ آپ مختلف فربر کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر جو میرے پاس آج جو آپ کے لئے میں شیمپو بتانے والا ہوں وہ لائف بائی کا شیمپو ہے جو آپ کے بالوں کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سلکی بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بالوں کو سوفٹ کرتا ہے اور یہ جو ہے سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے اس کا اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے یہاں پر بغیدہ آپ دے سکتے ہیں سرسوں کا تیل جو ہے وہ اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے یہ بالوں کے لئے بہت ہی زبردست چیز ہے ہم لوگ اس کی افادیت جو ہے وہ ہمیں عام سا جو ہے نا یہ مل جاتا ہے بہت کم پیسوں میں اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ آئل جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ جو سرسوں کے آئل ہوتا ہے یہ بہتی کمال کا بہتی زبردست ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ گرین استعمال کرتے ہیں وہ ہربل ہوتا ہے وہ آپ کے بال میں صرف شائننگ پیدا کرتا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال جو ہیں وہ شائننگ کے ساتھ سلکی بھی ہوں نرم ملائم ہو جائیں اور سوفٹ ہو تو جن لوگوں کے بال بہت زیادہ خردرے سے ہیں وہ اس شیمپو کو استعمال کریں گے تو ان کے بال جو ہیں نا وہ راف سے نہیں رہیں گے خردرے سے نہیں رہیں گے ان کے بال بالکل نرم ملائم اور سوفٹ اور سلکی ہو جائیں گے تو جو لوگ استعمال کر جن لوگوں نے استعمال نہیں کیا دوسرا کوئی شیمپو استعمال کیا وہ ایک دفعہ اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیں یہ بھی یونی لیور کی پروڈیٹ ہے اور یہ اریجنل کس طرح کا ہوتا ہے اس پر میں نے علاق سے ویڈیو بنائی ہے اسی ویڈیو کی لاسٹ میں میں وہ ویڈیو بھی دے دوں گا کہ جس سے آپ پہشان کر لیں گے کہ یہ شیمپو اریجنل کیس طرح کا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں اندر سے آپ لوگوں کو دکھلا دیتا ہوں کہ یہ اندر سے یہ والا جو گولڈن ہوتا ہے یہ اندر سے اس طرح یہ ہوتا ہے وائٹ گلر میں یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے بتانا تھا آپ کو جس میں سلکی اور سوفٹ بالوں کے لئے تو امیدہ کے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں دبتہ کے اجازے چاہتا ہوں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ